اسلام علیکم ڈیئر ویورز آئی ام وارش اداد and you are watching ws studio آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پاکستان سٹیڈیز او لیول جیوگریفی پیپر ٹو اس کا یونٹ نمبر ایٹ کرنے جا رہے ہیں یونٹ نمبر ایٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتا دوں کہ یونٹ نمبر فائیو اور یونٹ نمبر ایٹ بوت ہار منرل ریسورسز اور ان ریسورسز کو کمبائن کر کے examiner جو ہے اس نے آپ کو question دینا ہے 25 marks کا ایک پورا set بنا کے وہ آپ کو دے گا a b c d and different parts کے اندر تو یونٹ نمبر فائیو کی ویڈیو آلیڈی جو ہے وہ میں نے بنائی ہوئی ہے تو description میں اس کا لنک بھی مجود ہے آپ وہاں سے اس کو and then یونٹ نمبر ایٹ کو اس کو کمبائن جو ہے یہ آپ نے تیاری کرنی ہے تو یونٹ نمبر ایٹ کے پہلے question list دیکھ لیتے ہیں اس کے تین categories کے اندر اس یونٹ کو آپ نے divide کرنا ہے section a جو ہے وہ آپ نے بتانا ہے non renewable resources section b کے اندر آپ نے renewable resources and section 3 جو ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے national grade system تو یہ جو تین portion ہے ان کے اندر سے آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے سب سے پہلے ہم آتے ہیں non renewable resources non renewable resources میں fossil fuels جو ہے اس کو وائنڈ میں رکھنا ہے fossil fuels تین طرح کی چیزیں جو ہے اس کی آگے بنتی ہے سب سے پہلے coal ہے نمبر 2 پہ آپ کے پاس gas نمبر 3 پہ آپ کے پاس oil آتا ہے تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں ان تین چیزوں کے بارے میں examiner question کس طرح سے آپ سے پوچھ سکتا ہے وہ بھی list آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اس طرح سے اس کی تیاری کرنی ہے سب سے پہلے coal کے اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ نے اس کی types اس کی جو location ہے then اس کی importance یا اس کا uses اس کی extraction یعنی اس کو extract کیسے کیا جاتا ہے and then اس کی transportation یہ ایک طرح سے جو ہے یہ coal کے perspective سے آپ نے اس کی بات اس کو تیار کرنا ہے then gas کی طرف سے آپ آئیں تو gas میں بھی same types location اس کا uses importance وغیرہ آگئی اس کی extraction اس کی transportation یہ چیزیں آ جانی ہیں اسی طرح سے جو coal ہے coal کے بعد سور یہ جو آپ کا fuel ہے یعنی oil وغیرہ جو ہے اس کے بارے میں بھی same ایسی ہی آپ نے اس کی تیاری کر لینی ہے تو یہ ایک section آپ کو ہو جائے گا section 2 جو ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے جو آپ کے renewable resources ہوتے ہیں renewable resources کی پہلے تو یہ پوری list دیکھ لیں یہ پوری list جو ہے renewable resources کی ہے اس میں more likely جو question سب سے زیادہ جو repeat ہونے والا question وہ six marks کا to what extent کے اندر جو ہے وہ آتا ہے تو اس میں آپ کو یہ ہی کہا جاتا ہے to what extent ایک دیا جائے گا renewable resources دیکھ دیا جائے گا کوئی سے ایک resource دے سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ solar دے دے تو وہ کہے گا to what extent solar energy is important to پاکستان یا اس میں کیا possibilities ہیں کیا challenges ہیں یا دو views آ جائیں گے کہ renewable جو ہیں وہ پاکستان کے future ہے یا economic development کے لیے ضروری ہیں یا non renewable جو ہیں وہ ضروری ہیں تو اس کو اس طرح سے تیار کرنا ہے then third portion جو آپ کے پاس آئے گا وہ اس کا national grade system ہے اب آپ نے دونوں resources جس کو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں ان دونوں سے جب electric city generate ہوتی ہے تو وہ electric city generate ہونے کے بعد وہ national grade system کے اندر اس کو add کیا جاتا ہے then private companies جو ہیں یا government کے اپنی companies بھی ہو سکتی ہیں وہ companies اس system سے وہ جو ہے electric city لیتی ہیں اور پھر ان کو جو ہے آگے اس کو commercial purpose کے لیے جو ہے وہ sale کر دیتی ہیں اس میں وابڈہ آ سکتا ہے کہ electric ہے یہ اس طرح کی اور بھی companies جو ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں اور وہ پھر ہمیں جو ہمارے جو purpose ہے یا ہمارا domestic use ہے یا ہمارا commercial use ہے اس کے لیے وہ ہمیں پھر وہ electric city sale کرتی ہیں تو یہ پورا unit جو ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے اب ہم one by one جو ہے اس کی طرف جاتے ہیں questions کی طرف سب سے پہلے question renewable or non renewable resource یہ unit number five میں already ہم describe کر چکے ہیں آپ کو unit number five کا link جو ہے وہ description میں مل جائے گا تو اس کے ساتھ آپ نے اس کو تیار کرنا ہے اچھا اس question کے بعد next آپ move کریں گے جو ہمارے پاس fossil fuels ہیں اس کی definition بھی دیکھنی ہے and then total ہیں کتنے تو تین طرح کے ہیں سب سے پہلے ہم coal کو دیکھیں گے coal کے لیے آپ نے جیسے میں نے آپ کو technique بتائی ہے کہ types location اس کی extraction اس کا uses اس کی transportation ان ساری چیزوں کو اب apply کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ اس میں دیکھیں گے ہم کہ آپ کے پاس جو types ہیں coal کی وہ total کتنی types ہیں اگر ہم types کی بات کریں تو there are four main types of coal coal آپ اس پکچر کو اچھی طرح سے دیکھیں اس میں جو سب سے top class ہے یا جو سب سے best coal ہوتا ہے وہ anthracite ہوتا ہے یہ سب سے high quality کی ہوتی ہے اس کی best quality اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک تو hardest ہے then اس کا جو ہے اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں carbon جو اس کے اندر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں then دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس آتا ہے bituminous coal یہ آتا ہے یہ second type ہے اس کی characteristics بھی آپ دیکھ لیں league night جو ہے یہ third number پہ آئے گا یہ تھوڑا low quality کا ہوتا ہے then اس کے بعد peat آتا ہے peat number four پہ ہے اور یہ سب سے کم اس کی character سے فیچر اس کی جو ہے وہ سب سے کم ہوتی ہیں پاکستان میں league night and peat یہ دو types جو ہیں یہ سب سے زیادہ ہیں anthracite تو بالکل نہیں ہوتی تو ہم یہ زیادہ تار import کرتے ہوتے ہیں اس طرح کا جو system ہے یہ پاکستان میں import کیا جاتا ہے اچھا types کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلی چیز آپ نے types کا question تیار کر لینا ہوتا ہے then number two پہ آپ کے پاس آ جائے گی اس کی location تو اس کی location کے لیے آپ کے لیے یہ picture بہت important ہے اس picture کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ کہاں کھاں جو ہے وہ پاکستان میں پائے جاتا ہے اور coal field کونسی ہیں یہ coal field بھی آپ کے لیے بڑی important ہوتی ہیں یہ examiner آپ سے پوچھ لیتا ہوتا ہے تو سب سے پہلے location میں ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں تین main region ہے دو بہت بڑے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ چھوٹا ہے تو ان regions کے اندر جو ہے یہ coal جو ہے یہ پایا جاتا ہے آپ کے پاس northern region آ جاتا ہے northern region میں جن areas کو highlight کیا گیا ہے آپ ان areas پہ زیادہ focus کریں then lower sindh میں ہے جیسے لارکانہ جامپور یا سوندا کے areas جو ہیں ادھر بہت زیادہ ہے اور بلوچستان میں coal بہت زیادہ ہے یہ جو خاص طور پر جو مچ کا علاقہ ہے وہ پورے کا پورا coal سے بھرا ہوا ہے تو یہ پورا region جو ہے بلوچستان کا یہ والا بھی آپ نے اچھی طرح سے دیکھنا ہے اس کو یاد کر لینا ہے location ضرور پیپر میں آتی ہوتی ہے map دیا جائے گا then آپ سے کہا جائے گا کہ اس کو جو ہے وہ اب آپ describe کریں یا label کریں کہ کہاں پہ کونسی جو ہے وہ چیز ہے then آپ نے اس کی coal fields جو ہیں یہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہیں ان coal fields کو آپ دیکھ لیں کہ یہ کہاں کہاں پہ ہیں اچھا یہ اس کے بعد جو next question اس کا ہے وہ اس کی extraction ہے کہ اس coal کو extract کیسے کیا جاتا ہے unit 5 میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا اس کی جو extraction ہے extraction کے دو ہی method ہوتے ہیں method جو اس کا one ہے اس پورے process میں اس پہ آپ نے کہنا open cost mining unit number 5 میں ہم نے proper اس کو پڑھا ہوا ہے open cost mining جو ہے surface پہ ہی coal پڑھا ہوتا ہے اس کو وہاں سے extract کر لیا جاتا ہے دوسری جو main process ہوتا ہے method ہوتا ہے وہ underground mining ہے اب اگر underground mining ہے تو underground mining کرنے کے لئے یا underground جو ہے اس کو extract کرنے کے لئے دو further method ہوتے ہیں اس میں ایک جو ہے وہ edit mining ہوتی ہے اور ایک shaft mining ہوتی ہے تو یہاں میں اس unit میں اس کو اتنا explain نہیں کروں گا یہ unit 5 جو ہے اس میں ہم نے complete اس کی detail جو ہے وہ کی ہوئی ہے تو یہ اس طریقے سے جو ہے اس کو نکالا جائے گا اور اس کو پھر آگے extract کیا جائے گا sorry transport کیا جائے گا تو یہ چیزیں جو ہے یہ آ جائے گا آپ کی extraction کے ساتھ extraction کے ساتھ یعنی اس کو آگے transport کیسے کیا جاتا ہے تو یہ اسی طرح trollies میں آپ دیکھ رہے ہیں dunkeys کا use کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے یہ آگے different areas میں جہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ industries ہوتی ہیں وہاں پہ اس کو جو ہے وہ use کر دیا جاتا ہے یا اس کو پچھا دیا جاتا ہے اب یہاں ایک question آتا ہے کہ پاکستان کے پاس چونکہ بہت بڑا reserve ہے especially پاکستان کے پاس second largest reserve ہے third کے اندر لیکن پھر بھی پاکستان جو ہے import کرتا ہے coal تو یہ question بھی بڑی دفعہ paper میں آئے ہوا تو اس کا best answer جو ہے وہ یہی لکھیں گے کہ ہمارے ہاں جو coal ہے اس میں اس کے جو carbon ہے وہ low ہے اس کے quality اتنی اچھی نہیں ہے تو uses زیادہ ہے پھر ہم اس لئے اس کو import کرتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹری سے جو ہے وہ ہمارا لنک ہے اور ہم اس کے through اس کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں ایک اور question اس میں آپ نے coal کے perspective سے تیار کرنا ہے وہ اثر power generation ایک project ہے پاکستان نے start کیا ہوا ہے تو اس کے advantages اور disadvantages کیا ہیں اس کے جو views ہیں جیسے picture میں six marks کے لئے میں آپ کو یہاں پہ دکھا بھی دیتا ہوں تو یہ بھی چیز دیکھ لیجئے گا examiner آپ کو two views دے 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 گا view a جو ہے اس میں کہا جائے گا کہ جیسے تو environmental loss ہے اور view b جو ہے اس میں economic gains ہیں تو آپ یہ دونوں angle دیکھیں گے اور پھر اس کے perspective سے آپ نے یہ بات بتانی ہے اگر ہم اس کی economic gain کی بات کریں تو ایک تو اس میں آپ نے بتانا ہے کہ one seventy five billion tons جو ہے یہ utilize کیا جا سکتا ہے اور اس سے آپ تقریباً ایک لاکھ میگا وارٹ جو ہے two hundred years کے لئے electricity generate کر سکتے ہیں اتنی بڑی capacity اس third power project کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے even آپ یہ آگے different countries جو ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں سری لنکا کو دے سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے افغانستان کو دے سکتے ہیں تو یہ آپ کی foreign exchange کے لئے بہت بڑی چیز ہے اس سے آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو پاکستان جو ہے اتنا expensive oil لیتا ہے اس کے مقابلے میں ہم ان چیزوں کو بیچ کے آپ اپنا بی او پی جو ہے اس کو یعنی balance of payment balance of trade اس کو اچھا خاصا جو ہے improve کر سکتے ہیں اچھا پھر اگر ہم اس کے دوسرا view دیکھیں کہ environmental loss no doubt اس کا environment کے اوپر بہت بڑا loss ہے یہ میں نے چیزیں highlight کر دی ہیں اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ایک تو آپ کا جو ہے different ڈیزیز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں light stroke کے لئے بھی یہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے toxic gases نکلیں گی اس سے کچھ main problems ہیں جو آئیں گی highlight ہوئی ہوئی ہیں ان کو آپ دیکھ لیں overall اگر ہم اس کے بات کریں اپنی opinion دینا چاہیں تو ہم نے کہی کہنا ہے کہ project بہت ہی پاکستان کے لئے بہت useful ہو سکتا ہے helpful ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے لئے کوئی measure اٹھائیں اور environment کو بچا لیں environment loss ہونے سے بچا لیں تو یہ پاکستان کی economy کے لئے بہت ہی important ہے so اس کے بعد coal کے بعد next جو چیز آپ نے کرنی ہے وہ آپ نے gas کو دیکھنا ہے اگر ہم gas کی بات کریں تو gas پاکستان میں اچھے خاصی موجود ہے اور یہ بھی different region کے اندر ہے اس region کو بھی آپ نے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا party آپ یہ ہی کیا کریں کہ آپ اس کے اندر جو ہے پہلے types کو location کو دیکھا کریں اچھا gas کے لئے ایک general perception ہمارے پاکستان میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہی ہے کہ وہ جو بھی gas ہو ہمارے یہاں ایک ہی نام آتا ہے سوئی gas سوئی ایکچل ہی location ہے بلوچستان کے اندر تو اس کو آپ سوئی gas نہیں کہنا آپ نے اس کو natural gas کہنا ہے کیونکہ سوئی سے وہ آتی ہے تو ہمارے ہاں ہمارے ملک میں اس طرح سے common ہوا ہوا ہے جو بھی gas ہم اس کو کہیں کہ سوئی gas تو ایکچل نہیں ایکچل یہ natural gas ہے gas جو ہے یہ سب سے پہلے اس کو جب ایکسٹریکٹ کر لیا جاتا ہے تو ایکسٹریکشن کے بعد اس کو بھی different طریقوں سے جو اس کے transportation اس کی کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے location کن کن areas میں جو gas ہے وہ available ہے natural gas پاکستان میں کہاں کہاں پہ موجود ہے تو یہ location کے لئے آپ یہ map اچھی طرح سے دیکھیں اور اس میں آپ آپ نے یہ چیزیں areas یاد بھی کر لینے ہیں کہ کن کن areas کے اندر ہے موجود ہے بلوچستان میں جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ سوئی کا area جو ہے وہ بہت rich ہے اس سے then سندھ کے پاس ہے then آپ کے پاس پنجاب میں کچھ areas ہیں وہاں پہ ہیں تو یہ location wise آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے تو natural gas جس طرح سے اس کو جو ہے اس کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد اس کو transport کیا جاتا ہے transportation کے لئے یا تو pipes کا use کیا جاتا ہے pipeline کے طرح جیسے ہمارے گھروں میں بھی پہنچی ہوئی ہیں then اس کو convert کر کے اس کی آگے transportation جو ہے دوسرے وے میں بھی کی جا سکتی ہے LPG میں بھی کی جا سکتی ہے یہ جو LPG ہے یہ liquid form ہے اس کو convert کر کے تو اس کو پھر آگے جو ہے different areas میں پہنچائی جاتی ہے اسی طرح سے LPG کا دوسرا عام لفظوں میں آپ اس کو cylinder سمجھ لیں اب پھر compressed ہوتی ہے یعنی اس کو آپ cng کہتے ہیں تو اس کا جو cng ہے اس کے لئے بھی اس کو use کیا جاتا ہے اچھا اس کے آپ uses دیکھ لیں تو یہ بہت سارے different areas میں اس کو use کیا جاتا ہے different departments میں اس کا use کیا جاتا ہے domestic use ہوتا ہے commercial use ہوتا ہے اس کا اور اس کے علاوہ transportation میں اس کو جو ہے وہ use کیا جاتا ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ uses آگے اچھا پاکستان کی companies جو اس کے ساتھ اس کو deal کر رہی ہیں دو companies ہیں یہ دونوں کے نام آپ دیکھ لیں specially سب سے زیادہ جو آپ کے mind میں آ رہا ہوگا وہ ایک تو sui northern gas کا پورا ایک department ہے وہ آ جائے گا یہ بلوجستان میں proper ایک system ہے جس کو چلا رہا ہے پی پی ال ان کو بولا جاتا ہے وہ اس system کو جو ہے وہ run کر رہا ہے تو یہ پورے کا پورا system جو ہے یہ sui gas سے related ہے یعنی اس کی location اس کی types اس کی uses اس کی transportation اس کی extraction gas کے بعد پھر آپ کے پاس next جو ہے وہ آتا ہے mineral oil آپ اس کو petroleum کہہ لیں جو سرا جتنا بھی آگے اس کا پورا system ہے اس کے ثروح تو اس کا بھی سب سے پہلی چیز آپ نے یہ picture غور سے دیکھنی ہے اس picture میں some time وہ آپ سے کہتا ہے کہ اس میں porous rocks کون سے ہیں اور non porous جو ہیں وہ rocks کون سے ہیں تو یہ آپ نے label کرنے آپ کو آنے چاہیے اور oil actual کہاں پہ ہوتا ہے gas کہاں پہ ہوتا ہے یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے یہ unit number 5 میں میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ سب سے پہلے جب آپ mineral mining کر رہے ہوتے ہیں تو top پہ آپ کو coal ملتا ہے coal سے نیچے drilling کرتے چلے جائیں گے یہ redrick رگا کے جب آپ جب آپ نیچے کی طرف جاتے ہیں جب آپ نیچے کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کو اگر pressure مل رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ gas available ہے اور gas سے نیچے فردر جب آپ drilling کریں گے normally 4500 یا 5000 میٹر تک جب آپ نیچے جاتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے اگر وہاں پہ available ہے oil ملتا ہے یہ سب سے نیچے جو ہے جب پہنچتے ہیں تو oil rigs then ان کو اس picture کو دیکھنا ہے اپنے غور سے کہ اسی طرح سے oil جہاں سے ملتا ہے اور وہ اس کو extract کر لیتے ہیں اچھا اب اس کی extraction کے لیے یہ picture غور سے دیکھیں pipes لگایا جاتے ہیں pipes لگانے کے بعد پھر ان کو انہی کے ساتھ oil refineries ہوتی ہیں وہ oil refineries کیا کام کرتی ہیں کہ وہ crude oil کو نکالنے کے بعد اس کو refine کرتی ہیں یعنی ان کو clean کرتی ہیں اور پھر اس کو clean oil کو جو ہے وہ آگے companies کو دے دیتی ہیں اور پھر وہ اس کو commercial domestic use جو ہے جس طرح سے اس کا uses ہوتا اس کو اس کے according جو ہے کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر جب refineries ہوتی ہے تو اس میں کتنی یہ forms کے اندر جو ہے بن جاتا ہے اس میں petroleum ہے petrol کی شیب میں بنتا ہے ڈیزل کی شیب میں بنتا ہے kerosین oil بنتا ہے تو اسی طرح سے اس کو جو ہے پھر آگے refine ہونے کے بعد جو ہے وہ بیئی دیا جاتا ہے تو ایک اور question جو آپ نے اس اسی کے اندر یاد کرنا ہے وہ ہے پاکستان میں oil refineries کتنی ہیں اور وہ کہاں کہاں پر ہیں تو یہ بھی آپ نے غور سے دیکھیں کراچی بہت پرانی چال رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کے کے پی کے میں موجود ہے پنجاب میں موجود ہیں اس کی uses کی بات کر لیتے ہیں uses of oil جو ہے ایک تو یہ اس کے بائی پروڈکس جو آپ غور سے دیکھ لیں جو اس کا جو بائی پروڈکس ہوتی ہیں وہ بھی کافی چیزوں میں use ہوتا ہے then اس کا جو main ہے وہ electric city generate کرنے کے لئے use ہوتا ہے اس کے جو lubricants ہوتے ہیں machines کے لئے ان کا بڑا use کیا جاتا ہے پھر اس کی جو باقی جگہوں پہ اس کا جو uses ہے یعنی اس کو commercial purpose میں ہم دیکھتے ہیں petrol ہے ڈیزل ہے یہ جو آپ کی transportation پورے کا پورا setup چلتا ہی اسی کے اوپر ہے تو یہ چیزیں ہیں آپ نے اس پکچر کے اکارڈنگ جو ہے اچھی طرح سے یاد کر لینی ہے اچھا اس fuel سے related ہی ایک اور project جیسے میں نے coal کے related ایک project آپ کو بتایا تھا تو جو آپ کا oil ہے oil سے related ہی ایک بہت بڑا project پاکستان نے start کیا ہوا تھا 2002 میں پاکستان نے start کیا especially parko نے اس کو start کیا white oil pipeline project جس کو wo pp کہا جاتا ہے یہ actual کیا ہے اس پر آپ نے بتانا ہے اس کا جو main purpose ہے وہ یہ ہے کہ یہ carry کرے گا refined oil کراچی سے north کی طرف یہ اس کا main purpose جو تھا وہ تھا تو اس سے اس سے advantages کیا ہوں گے وہ چیزیں آپ نے دیکھنی examiner آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ اس سے main جو اس کے advantages ہیں وہ کیا ہیں تو ایک تو employment opportunity جو ہے یہ بہت بڑی اس میں ملے گی then آپ کی economy جو ہے وہ بہت بڑی boost کر جائے گی overall جو country کی economy ہے وہ اچھے خاص سے فائدہ ہوگا آپ کے پاس جو ہے جو آپ کے foreign remittances ہیں وہ ہیں then آپ کا جو ہم commercial purpose کے لئے اس کو use کرتے ہیں تو اس کی availability اس کے لئے یہ بہت important چیز ہے تو یہ ایک طرح کی stable کرے گا آپ کا پورے system کو لہذا یہ جو w o p p ہے اس کو بھی two three marks کے لئے آپ نے ضرور دے non renewable resources جو ہیں یہ جب تینوں آپ complete کر لیں تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا part جو ہے وہ الگ سے آپ نے تیار کرنا ہے وہ ہے nuclear energy nuclear energy power ہوتی ہے جو released ہوتی ہے from atom سے atom جو ہیں most powerful source of energy ہے اور even sun کو جو power دیتے ہیں وہ بھی یہاں سے ہی ہوتی ہے تو یہ آپ نے اس میں fusion اور fusion دونوں perspective سے اس کو دیکھ لینا ہے یہ بھی بہت زیادہ ضروری چیز ہے ہم ایک question کر لیتے ہیں to what extent کے اندر favor or against میں کہ پاکستان جو ہے energy crisis اس کو face کر رہا ہے تو کیا اس کا best solution nuclear energy ہے اگر یہ six marks میں آ جائے تو اس میں آپ نے favor اور against دونوں perspective میں جانا ہے اگر ہم against میں جائیں گے تو ایک تو یہ harmful ہے یہ آپ picture بھی غور سے دیکھ لیں harmful اس sense میں ہے دینجرس ہے people کے لیے لوگوں کے لیے اس کی جو ریز ہوتی ہیں cancer بنا سکتی ہیں children بھی اس سے جو ہے وہ effect ہو سکتے ہیں then اس کا جو ہے radio item many years تک اس کا جو waste ہے وہ remain رہتا ہے تو وہ further جو ہے وہ problem create کر سکتا ہے اسی طرح سے پاکستان کے پاس کیا اس کا resource available ہے یہ بھی ایک بہت بڑا question mark ہے تو اس کو اگر آپ پورا کریں گے تو foreign loan لینا پڑے گا اور foreign loan میں again وہی چیز جو ہے وہ burden ہے economy کے اوپر ٹھیک ہے اب ساتھ میں اس کے دوسرے views بھی دیکھ لیتے ہیں فیور میں اگر ہم جائیں تو فیور میں سب سے پہلا تو یہ ایک بہت بڑا alternate ہے پاکستان کے پاس coal اور oil جو ہے وہ اس کی already deficiency ہے تو آپ کا ایک اچھا alternate جو ہے وہ مل جائے گا then اس کے accident کے chances جو ہیں یہ بہت لوگ ہوتے ہیں تو یعنی یہ ایک طرح سے دوسروں کی purpose سے تھوڑا سا یہ secure ہے then number 3 پہ یہ ہے پاکستان already developing country ہے تو جب یہ process پاکستان میں continue ہوگا تو اس سے پاکستان کی جو speed ہے جو progress کی speed ہے وہ کافی improve ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہے یہ environment کے لیے بھی اتنا زیادہ harmful نہیں ہے so یہ favour or against میں جانا ہے overall analysis جو ہے وہ پھر آپ نے اس کے اوپر دینا اپنی valuation دونوں چیزیں دے سکتے ہیں تو اس کے بعد اب آپ نے جو second part جس کے تیاری کرنی ہے second part جو ہے renewable resources renewable resources جو ہے یہ relatively تھوڑی آسان ہے اس میں ایک بچے normally کرتے ہی ہیں وہ رٹے لگا رہے ہوتے ہیں ان کے پورے process کو یہ کس طرح سے چلتا ہے کیسے بنتا ہے کہ کیا اس کا پورا آگے system کیا ہے وہ examiner نے یہ چیزیں آپ سے نہیں پوچھنی examiner normally اس چیز میں دیکھتا یہ ہے کہ وہ to what extent کو زیادہ focus کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا پہلے تو یہ ایک list میں آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں اس list کو غور سے دیکھ لیں کہ آپ کے پورے پاکستان میں جو alternate energy resources ہیں وہ ہیں کیا کیا wind power اس میں ہے solar power ہے geothermal power ہے wave or tidal power ہے hydro electric power ہے biomeas ہے اب ان میں آپ نے جو جو چیز تیار کرنی ہے وہ کرنی ہے to what extent سے پہلا آپ کے جو پہلا target ہونا چاہیے وہ to what extent ہے اس میں possibilities بھی دیکھیں گے اور اس کے اندر ہم challenges بھی دیکھیں گے تو possibilities کے اگر ہم بات کریں اس میں سب سے پہلی possibility یا پہلا advantage جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ environment کے لئے بہت friendly ہے اس میں کسی قسم کا کوئی environment loss نہیں ہے number two job opportunity ہے یعنی جب یہ کام چلے گا تو اسے لوگوں کو job ملے گی number three پہ آپ نے جو بات بتانی ہے وہ آپ ڈسکاس کر سکتے ہیں کہ یہ cheaper ہے as compared to other تو cheaper کے ساتھ ساتھ number four ہم کریں تو یہ easily available بھی ہے permanent بھی ہے یہ ساری چیزیں آپ نے advantages میں دیکھنا ہے اگر ہم اب اس میں challenges disadvantages کی طرف ہیں وہ کیا ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے top پہ تو یہ ہے کہ اس میں finance کی ضرورت ہے اور پاکستان میں finance کی already کمی ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کی جو installation یا maintenance cost وہ بہت زیادہ high ہوتی ہے پھر یہ durable نہیں ہے یہ اس پہ آپ relyer نہیں کر سکتے اگر ایک اگر آپ نے پورا سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے اور over cost condition بن جاتی ہے پورا دن جو آپ بادل رہتے ہیں تو پھر آپ کا اگر backup نہیں ہے تو پھر بہت بڑی problem ہے اس دن آپ کا یہ system run نہیں کرے گا اسی طرح سے اگر وینڈ energy آپ نے لگائی ہوئی ہے وینڈ ایک certain وینڈ کے اوپر اس کو control کیا جاتا ہے اگر بہت زیادہ تھنڈر سٹام آ جائیں یا کچھ ایسی چیز ہو جائے گی تو پھر اس کے capacitor جو ہے وہ سارے کے سارے آپ کے destroy ہو جائیں گے اور آپ کو وہ پورا جو installation ہے وہ سارا loss آپ کو face کرنا پڑے گا سو اس کی جو durability ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑا question mark ہے پھر آپ کا ایک اور disadvantage اس کا یہ ہے یا challenge یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ان کے expert ہیں وہ available نہیں ہیں تو due to lack of expertise یہ بھی ایک challenge ہے لہٰذا اس کو بھی disadvantage ہی consider کریں گے ہم so یہ to what extent کے perspectives ہے اس کو اسی طرح سے دیکھنا ہے second sorry third section کی طرف آتے ہیں جو میں نے آپ کو کہا تا national grade system تو پاکستان کا جو national grade system ہے یہ ایک تو wabda main main ہے جس کو اس system کو run کر رہا ہے پھر k electric ہے k esc اس کو بولا جاتا ہے اور اس کی جو full form ہے وہ ہے karachi electric supply corporation یہ system جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں دونوں sources جو پاکستان میں ہیں جو electricity electricity generate کرتے ہیں وہاں سے یہ electricity لیتے ہیں یعنی اس میں electricity store کی جاتی ہے and then اس کو جو ہے پورے پاکستان میں اس کو جو ہے supply کیا جاتا ہے تو اس کے بہت اگر یہ companies نہ ہو یا system نہ ہو تو یہ problem بن سکتا ہے آپ کی electricity waste بھی ہو سکتی ہے یا اور بھی بہت سارے problem جو ہیں وہ face کیا جا سکتے ہیں اس کے بعد اب اس unit کا ایک last question جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے وہ ہے رولر electrification remote areas کے اندر ہے وہاں electrification کے کیا advantages ہو سکتے ہیں یا وہاں کے کیا disadvantages ہو سکتے ہیں یا simple وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے what do you know about the rural electrification اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گاؤں میں electric city کیسے اس کی supply جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے یا کیسے دی جاتی ہے تو اس کی اگر ہم advantages کی بات کریں تو سب سے بڑا main advantage تو یہ ہے کہ گاؤں کے اندر two wells لگیں گے تو اس سے آپ کی irrigation system جو ہے وہ improve ہو سکتا ہے یا آپ کی جو agriculture activities وہ بن سکتی ہیں small scale industries جو ہے وہ setup لگایا جا سکتا ہے اور اس سے وہ ساری کی سارا system electricity based ہوتا ہے لہذا وہاں پہ بھی electricity مل جائے گی اور small scale industries جو ہیں وہ بن سکتی ہیں then لوگوں کا جو living standard ہے وہ آپ ہو جائے گا وہاں لوگوں کو job ملے گی یہ ایک اچھا system ہے then آپ کے پاس اس کا سب سے بڑا advantage جو ہے وہ information technology لوگوں کے پاس IT sector جو ہے یا وہ آئے گا اور IT سے related جو چیزیں ہیں جا اس سے related جو linked industries ہیں اس سے بہت بڑا advantage یہ ہو سکتا ہے تو اس کا کچھ disadvantages بھی ہیں اس میں سب سے بڑا disadvantage تو again lack of finance ہے then ان کے جو resources ہیں یا ان کی جو installation ہے یہ پھر ان کی maintenance تو اس کے علاوہ جو ہے experts کا وہاں پہ بہت بڑا problem ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو resources ہیں کیا وہ available ہیں یا نہیں یہ بھی ایک بہت بڑی problem بن سکتا ہے یعنی اگر آپ solar wind یا کوئی بھی اور source جو ہے وہ وہاں پہ apply کر رہے ہیں تو کیا وہ چیز وہاں available ہے بھی یا نہیں پاکستان میں already deficiencies ہیں ان ساری چیزوں کی تو یہ ایک disadvantages یہ بھی آ سکتا ہے یہ اس طرح سے unit ہے جس کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے تین section میں repeat کر دوں آپ لوگوں کے لئے تینوں section میں اس کو آپ بنائیں سب سے پہلا section آپ کا ہونا چاہئے non renewable کا دوسرا section renewable کا ہونا چاہئے دین تین سر section جو ہے وہ آپ کا grade system یعنی national grade system جو ہے وہ اور پھر وہ کس طرح سے اس کو لے کے چلے اس کے علاوہ آپ نے load shedding کو بھی دیکھنا ہے load shedding کا question بھی تیار کر لینا ہے load shedding کی definition then اس کے disadvantages کیا ہوتے ہیں اور government of پاکستان اس کو کس طرح سے اس issue کو load shedding جو crisis ہے اس کو کس طرح سے tackle کر سکتی ہے یعنی possibilities solution وہ کیا ہیں تو اس question کے ساتھ آپ کا یہ unit overall جو ہے یہ complete ہو گیا again میں repeat کروں unit 5 کے ساتھ اس کو merge کر کے کیا کریں آپ چینل کو subscribe کر دیں اور bell icon button جو اس پر press کریں ایک unit رہ گیا انشاءاللہ unit number 7 agriculture وہ next ویڈیو میں آپ کو ملے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ